اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجت گزار بننے کا بہترین وظیفہ یعنی تحجت وہ ایک عظیم نماز ہے عظیم عبادت ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں کمال چاہتا ہے روحانی کمال چاہتا ہے وہ اس وقت تک یہ کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ تحجت نہ پڑے اور تحجت وہ عظیم عبادت ہے کہ قرآن مجید نے تقوی والوں کی پریزگار والوں کی ایک نشانی یہ قرار دیا ہے کہ وہ سہری کے وقت پرودگار کو یاد کرتے ہیں یعنی یہ نماز وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی ذات کو اس وقت یاد کرتا ہے کہ جب پوری دنیا سوئی ہوتی ہے اور اس وقت انسان اگر اٹھ کر پرودگار کی عبادت کرے گا تو یہ ہے کہ انسان نے ارادہ ہی کرنا ہے جب ارادہ کرے گا تو پرودگار اسے اٹھا دے گا اس لیے انسان تنہائی میں جا کر پرودگار کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اپنے دل کی باتیں کرے گا اس لیے کہ چتنا بھی انسان روحانی سکون محسوس کرتے ہیں پرودگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس سے علاوہ کسی اور چیز میں لطف نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ اتنی جہنم کی آگ ہے کہ جس کو دنیا کا پانی جو ہے وہ بجا نہیں سکتا لیکن انسان ندامت کا ایک آنسو اور خوف خدا میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ سے وہ بجا دیتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز تحجت میں اٹھیں ارادہ کریں تو پرودگار آپ کو اٹھا دے گا اور آپ ایک ایک اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگے تو خالق کنات آپ کے گناہ معاف کر دے گا